اس ویڈیو میں ہم کمپلیمنٹری زاویوں کی ڈیفنیشن بھی پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کمپلیمنٹری زاویہ کہتے کسی ہیں اور اس کی کمپلیمنٹری زاویہ کی وضاعت ہم مختلف ایگزیمپل کے ساتھ کریں گے تاکہ ہم اچھی طرح پتہ چال جائے کہ کمپلیمنٹری زاویہ ہوتا کیا ہے اور کمپلیمنٹری زاویہ میں وہ کون سے دو زاویہ ہوتے ہیں جن کا مجموعہ جو کمپلیمنٹری زاویہ کہلاتا ہے اصل میں کمپلیمنٹری زاویہ جو ہوتا ہے ایسے دو زاویہوں کو مجموعہ ہوتا ہے جو نوے ڈگری کے برابر ہوتے ہیں دو ایسے زاویہ جن کو جمع کرنے سے ٹوٹل نوے ڈگری بان جائے ایسے زاویہ کو ہم کمپلیمنٹری زاویہ کہتے ہیں جب جمع کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ نوے ڈگری سے نہ تو کم ہو اور نہ ہی زیادہ ہو اگر دو زاویوں کو جمع کرنے سے اگر نوے ڈگری سے کم ہو رہا ہے تو پھر بھی وہ کمپلیمنٹری زاویہ نہیں ہے اگر دو زاویوں کو جمع کرنے سے وہ نوے ڈگری سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر بھی وہ کمپلیمنٹری زاویہ نہیں ہے اس لئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم نے کمپلیمنٹری زاویہ بنانا ہوتا ہے تو دو ایسے زاویے لیں جن کو جمع کرنے سے پورا نوے ڈگری زاویہ بنیں اگر کم ہوگا تو پھر بھی وہ کمپلیمنٹری زاویہ نہیں ہوگا اگر زیادہ ہوگا تو پھر بھی وہ کمپلیمنٹری زاویہ نہیں ہوگا اس لئے ایسی امونٹ لیں جن کو اس اگزیمپل میں دیکھیں ایک طرف یہ تیس ڈگری کا زاویہ ہے تو دوسری طرف یہ ساٹھ ڈگری کا زاویہ ہے جب ہم تیس ڈگری کا زاویہ اور ساٹھ ڈگری کے زاویہ کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل ہو جائے گا نوے ڈگری کا زاویہ اور جب نوے ڈگری کا زاویہ بنیں گا تو اسے ہم کہیں گے کمپلیمنٹری زاویہ کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیفینیشن میں پڑ چکے ہیں کہ ایسے دو زاویہ جن کو جمع کرنے سے نوے ڈگری بن جائے تو ایسے زاویوں کو ہم کمپلیمنٹری زاویہ بولتے ہیں اور اس کی مزید جو اگزیمپلز ہیں وہ بھی ہم کریں گے لیکن یہ دیکھیں ایک طرف یہ تھرٹی ڈگری کا زاویہ ہے دوسری طرف یہ سکسٹی ڈگری کا زاویہ ہے جب ہم سکسٹی اور تھرٹی ڈگری کو جمع کریں گے تو نوے ڈگری بن جائے گا جو کہ کمپلیمنٹری زاویہ ہے اس اگزیمپل میں دیکھیں یہ دو زاویہ بن رہے ہیں ایک شیپ میں پہلا جو زاویہ ہے وہ ہے اے ٹی آر جو کہ پچس ڈگری کا زاویہ ہے اور دوسرا جو زاویہ ہے وہ ہے ایس ٹی اے جو کہ سکسٹی فائی ڈگری کا زاویہ ہے اب دیکھیں پچس ڈگری کا زاویہ اور پینسٹ ڈگری کا زاویہ ان دونوں کو جمع کریں تو ہمارے پاس نائنٹی ڈگری بنتا ہے اور جب بھی دو زاویوں کو جمع کریں اور اس کا آنسر نائنٹی ڈگری آ جائے تو وہ کمپلیمنٹری زاویہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک میر اینگل ایس اے ٹی وہ ہے سکسٹی فائی ڈگری کا اور دوسری طرف اے ٹی آر اور یہ ہے ٹونٹی فائی ڈگری کا ان دونوں کو جمع کریں تو نائنٹی ڈگری بنتا ہے لہٰذا یہ کمپلیمنٹری زاویہ ہے مزید ایک 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 شیپ میں یہ میر اینگل اے بی سی جو کہ تیس ڈگری کا زاویہ شو کر رہا ہے اور دوسری طرف مجھر انگل پی او کیو جو کہ سکسٹی سیون ڈگری کا زاویہ شو کر رہا ہے اب دیکھیں سکسٹی سیون پلاس ٹونٹی تھری کریں تو اس کا آنسر آئے گا نائنٹی اور کمپلیمنٹری جو زاویہ اس کی ریکوئرمنٹ بھی نائنٹی ڈگری ہے دو ایسے زاویہ جن کا مجموعہ نائنٹی ڈگری ہوگا وہ کمپلیمنٹری زاویہ کر آئے گا لہٰذا یہ سکسٹی سیون پلاس ٹونٹی تھری ان کو پلاس کریں تو یہ ہمارے پاس نائنٹی ڈگری بنتا ہے لہٰذا یہ جو زاویہ دیئے ہوئے ہیں یہ کمپلیمنٹری زاویہ ہیں اگر اس سے کمی بیشی ہو جاتی نائنٹی ڈگری سے تو پھر یہ کمپلیمنٹری زاویہ نہیں ہوگا اب دیکھیں ایک اور اگزیمپل ہے اس لاسٹ اگزیمپل میں مزید وضاعت کرتی ہیں کمپلیمنٹری زاویہ کی یہ دیکھیں جو پی والا پوئنٹ ہے اس میں یہ دیکھیں پندرہ ڈگری کا زاویہ ہے اور یہ جو کیوں والا ہے اس میں یہ پنجتر ڈگری کا زاویہ ہے اب پندرہ اور پنجتر کو جمع کریں تو ہمارے پاس بن جاتا ہے نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے تو یہ کمپلیمنٹری زاویہ ہوا کیونکہ نائنٹی ڈگری کے برابر جو دو زاویہ کا مجموعہ ہوگا وہ کمپلیمنٹری کلائے گا دوسری شیپ کی طرف دیکھیں اے بی سی کی طرف اب دیکھیں اس کے دو عیسے بنے ہوئے ہیں ایک عیسہ وان لکھا ہوا ہے دوسرا ٹو لکھا ہوا ہے اب آپ خود بنائیں کہ یہ آپ نے کمپلیمنٹری زاویہ بنانا ہے اور کیسے بنیں گا وان جو ہے وہ تھرٹی ڈگری کا زاویہ بنا لیں اور ٹو جو ہے وہ سکسٹی ڈگری کا زاویہ بنا لیں یوں سکسٹی اور تھرٹی کو جمع کریں گے تو نائنٹی ڈگری بنیں گا جو کے کمپلیمنٹ اضافی ہے